اسلام علیکم ویکسین کے اندراز سے ائرپورٹ بندرگاہ پر بری سرحت چوکی سے پہنچنے سے ایمیگریشن کاروائی سے ہسانی ہوگی اور آپ کو انتظار کی زہمت بھی نہیں اٹھانا پڑے گی سفری پبندی والے ممالک سے براہرہ سو دیربارے والے مشروع اجازت پر آسکتے ہیں لیکن چودہ دن کرتی نہ آپ کو کسی ملک میں گزارنا پڑے گا میکمہ پاسپورٹ نے یہ بھی کہا یہ پبندی جی سی سی ممالک شہریوں ہر طرح کے نئے ویزا ہولڈر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے مرافقین پر لاغو ہو گئے بیان میں کہا گیا کہ میکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا گیا یہ فیصلہ کوبنٹ نائنٹین کی پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تمام مسافروں سے اپیل آکے وہ سعودی علیہ پہنچنے پر ایمیگریشن اور کسٹم کاروائی کے دورہ میں فاظتی تدبیر کرونا ایس و پی کا خاص خیار رکھیں مجد الرحام میں منصوی زہانت سے کام کرنے والی پہلی سینٹائزر مشین ہرمین شریف انتظامیہ کے سار برائی اللہ ڈاٹ عبد الرحمن سعودی نے مجد الرحام میں سینٹائزر کے منصوی زہانت سے کام کرنے والی پہلی مشین کا جو ہے وہ افتتہ کر دیا اس مشین کی خاصیت یہ ہے کہ چار گھنٹے مسلسل کام کرتی اس میں پانی کچھ گنیش اٹھ سٹھ لیٹر سے زیادہ ہے یہ فی گیٹر دوہزار مربع میٹر سے زیادہ جگہ کی صفائی کرتی ہے اور سینٹائزر میں بہت زیادہ محصر ہے مزید کہا کہ مشین جدید ترین عالمی سٹینڈر والی مشین ہے تازہ ترین سائنسی ٹیکنالوجی ملاد کا سمر ہے مملکت آنے والے غیر ویکسین یافتہ کارکنوں کے لیے کرتینہ سینٹر کے نئے ذوابت جاری کر دیئے میک مملدی آتوار دہی امور حسنگی نے بیرون ملک سے آنے والے غیر ویکسین یافتہ کارکنوں کے لیے کرتینہ سینٹر کے لسنس جاری کرنے کا آغاز کر دیئے سعودی خبر صاحب زیادہ سی ایس پی ایک کے مطابق وزارت بلدیار کی جانب سے جاری کر دیا حکمات کے تحت کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے جانے والے احتیاطی اقدامات کو پیش نظر بیرون ملک سے آنے والے خصولت کے لیے جدہ دمام ریاض زہران میں پچیس امارتوں کو کرتینہ لسنس جاری کر دیئے گے اور وہ لوگ کیوں کہ اب یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے چاندر دنوں تاکہ انشاءاللہ تعالی تمام پاکستان سمیت تمام مسلمان کے لیے جو سعودی عرب نہیں جا سکے ان کے لیے یہ پبندی ختم ہونے والی ہے اور براہ راست آپ سعودی عرب جائیں گے اس کے لیے انہوں نے پچیس ہزار امارتوں کو کنتینہ بنانے کا لسنس بھی جاری کیا وزارت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا مذکورہ کنتینہ سینٹر میں تین ہزار دو سو چھتر افراد کے کیا ہم کیوں جائش ہوگی وزارت کی جانب سے جاری بیان کردہ میں کہا گیا کہ کنتینہ سینٹر میں جو میار کے مطابق بہترین سینٹر یہ قائم کیے گئے ہیں اور اس سینٹر میں ٹی وی کیمر اور سیکورٹی کا بھی خاص انتظام ہے اس کے علاوہ پیش کی بوکنگ کا بھی بندوبست ہے اور کوبرٹ فضائی کمپنیوں کی اور اس کے علاوہ جو مسافروں کو ائرپورٹ سے امار تمہیں پہنچانے کے لئے خصوصی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کنتینہ سینٹر کرے گا اور اس کے علاوہ وہاں پہ ان کو پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد ان کو عمرہ کی اجازت دی جائے گی آج کی بڑی اپ ڈیٹ یہاں سعودیر میں آنے کی اجازت دی جائے گی یہ کنتینہ سینٹر بھی بنا دیئے اور اب سعودیر بڑے شدت کے ساتھ وہ کام کرنا چاہ رہی ہے کہ جلدی سے جلدی تمام مالکی جو فلائٹس ہیں وہ بہال ہو جائیں اور جو اب اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سعودیر میں اب محجد الحرام اور محجد نبی میں بالکل کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں رہ گیا آپ بڑی لیکن یہ ہے کہ ایپس کی ذریعہ جائیں گے لیکن وہاں پہ جا کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تینکس فر وائچنگ